بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آئے ہیں پشاور کے علاقے پشاور کے قریب ایک علاقہ ہے چغرمٹی اس کو کہتے ہیں اور اس میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے جو اصحاب بابا کے نام سے مشہور ہے مزار شریف اصحاب بابا اور یہ ہے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یہاں پر یہ جو سامنے درخت آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا سا اس کے قریب یہ کچھا سا رستہ ہے سڑک سے آپ جا سکتے ہیں اور یہ ایک عجیب قسم کا درخت ہے بہت بڑا یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی زمانے کا درخت ہے باقی اللہ کو علم ہے کہ یہ کتنے زمانوں کا ہے بارال یہ اس کے درخت کے پاس ہی یہ گیٹ ہے جس میں اندر جاتے ہی یہ بورڈ لگا ہوا ہے اصحابی کا نجوم بیائیے مقتدیتم محتدیتم اور یہ پائر چھوٹا سا ایک سہن ہے اور اس سہن میں یہ جو مہمان آتے ہیں ان کو کعوہ وغیرہ جو لنگر ہوتا ہے کعوہ وغیرہ پلائے جاتا ہے اور باقی لنگر بھی اگر کانے کا ٹائم ہو تو وہ بھی چلتا ہے اور یہ جرنیل لشکر صحابہ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا مزار ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اجتماعی قبر ہے اور یہ کچھ تاریخ ہے کہ یہ سن چھان سٹھ ہجری میں یہاں پر جو چگر مٹی کے علاقے پر ہندو راجاؤں کے خلاف جنگ کے دوران پھر یہ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو سادی صحابہ کرام تھے یہ پھر ان میں شہید ہو گئے ہیں اور یہ قبر ہے جو آدھی اس طرف جہاں مرد آتے ہیں تو آدھی قبر اس طرف ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا فرنٹ سے بھی یہ سامنے دیوار ہے جو دیوار سے پار آدھی قبر اس طرف ہے یہ تقریباً کوئی سو فٹ کے قریب یا اسی فٹ کے قریب قبر ہے تو یہ مناظر ہے یہ جو سامنے آپ کو گاس نظر آ رہی ہے اس گاس یہ جو ہے نا یہ اجتماعی قبر ہے جو آدھی مردوالی طرف ہے اور وہ سامنے جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس دیوار کے پار آدھی قبر دوسری عورتوالی طرف ہے جہاں پر عورتیں آتی ہیں اور یہ باہر میدان ہے یہ چغرمٹی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ حضرت شہبِ کرام دین کی تبلیغ کے لئے آئی ہوئے تھے اور یہاں پر پھر ان کا ہندو راجاؤ کے خلاف پھر جنگ ہوئی اور ان میں حضرت شہبِ کرام شہید ہوئے السلام علیکم